لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لا زوان درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فقر موجزات ہے خدا نے جس کو مرحبہ ہے نفس مطمئن کہا اکربلا کا مصطفیٰ حسین ہے حسین لا الہ کی بندگی حسین انبیاء کی زندگی لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنائے لا الہ حسین ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس لکھ میں موجود ہوں زیادہ امام حسین علیہ السلام پر اور یہ ان کے حرم کا باہر کا حصہ ہے مطلب جو زیارت کا اندرونی حصہ ہے اور یہ اس وقت اس کے باہر کے حرم کہ لیں سہن کہ لیں کہ یہاں پہ لیڈیز اور جنٹس کے سیٹنگ ارینجمنٹس ہوتے ہیں عمال ہوتے ہیں میں نے یہ ویلوگ جو ہے وقت کے پیش نظر دیکھ کے مصروفیت کے پیش نظر دیکھ کے مختلف اوقات میں بنائے تھے جہاں جہاں پہ مجھے تھوڑی سہولت تھی کہ میں ایزی لی بنا سکوں اور کیونکہ یہ وقت کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ زیادہ آرام سکون سے مولا کے ساتھ گزار سکیں ان سے کوئی تعلق جوڑ سکیں تو میرے لیے جتنا ممکن ہو سکا جب جب ممکن ہو سکا تو میں نے یہ اس کو شوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس وقت میں بالکل زیارت کا کے اندر آ چکی ہوں پندر داخل ہوتے ہیں تو تب آپ کو تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ آپ اس وقت کس باپ سے داخل ہوئے ہیں اور آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ کون کون سے زیارتیں موجود ہیں تو میں جیسے داخل ہوئی میرے بالکل سامنے زیارت امام حسین علیہ السلام اور اس وقت میں جس زیارت کی طرف موڑی ہوں انہیں یہاں پہ جو ہے اس مقام بہتر دنجے شہدہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہتر شہدہ جو ہیں وہ دفن ہیں مطلب کہ بہتر شہدہ کی یہاں پہ اجتماعی تتفین کی گئی تھی اور یہ وہ مولا کے تمام جانسار تھے جو کہ آخری وقت تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے کے لیے موجود رہے انہوں نے مولا کا آخری وقت تک ساتھ دی نبھایا اور ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے میں نے یہاں پہ بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح سے کلوز کر کے ان کے نام پڑھنے کی کوشش کروں اور کچھ تو نام سمجھ آئے اور کچھ ممکن نہیں تھا کیونکہ لوگوں کا رش اتنا زیادہ تھا کہ اس میں جگہ بنانا اور کلوز میں جا کے اتنی ویڈیو بنانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کے جتنا کلوز دے جا کے زیارت کروا سکوں کیونکہ مجھے میں جانتی ہوں کہ بہت سی آنکھیں اور بہت سے قدم جو اس سال مولا کی زیارت یہاں آکھیں نہ کر سکے تو میں ان سب کو یہ زیارت جو ہے نا کروا سکوں اور آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس وقت یہ ہے میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت مبارک امام حسین علیہ السلام کی سینے پہ ہی شہزادہ علی اصکر دفن ہے اور اس کے علاوہ ان کے پہلو میں شہزادہ علی اکبر کی زیارت موجود ہے برکل ساتھ ہی ہے مطلب ذرا بھی فاصلہ نہیں ہے ایک ساتھ سے جو ہیں یہ دونوں شہزادہ علی اکبر کی جو قبر ہے وہ جوڑی ہوئی ہے تو مولا آپ سب کو لے کے جائے یہاں پہ آپ کچھ جا کے چل کے اپنے قدموں پہ صحت و سلامتے کے ساتھ ان زیارتوں کو کریں اور اپنی مناجات مولا کے سامنے خود پیش کریں سب کے لئے بے حد دل سے اور خلوص سے میں نے دعا مانگی ہے اور میری دعا ہے کہ آپ جو اس سال یہ زیارت ٹی وی پہ بیٹھ کے کریں مولا آپ کو اگرے سال خود یہاں پہ بلائیں اور آپ بھی وہ دلی سکون حاصل کریں کہ جو یہاں پہ زیارت کرنے کے بعد یقین جانے انسان کو سکون ملتا ہے نا اس کا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا اس فانوس کے نیچے مانگی گئی جو دعا ہے گمبت کے نیچے جو مانگی گئی دعا ہے کہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے تو اور جب بھی آپ زیارت کے لیے آئیں تو اس کے جتنے قریب ہو کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی اور یہ مولا کے دوست و غم خوار حبیب ابن مظاہر جو ہیں ان کی زیارت ہے جو آپ جیسے زیارت سے باہر نکل جائیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ یہ نظر آتی ہے موسیقی 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 میں مولا کی زیارت کے باہر اس وقت کھڑی میں موجود ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے باوفا بھائی حضرت قاضی عباس عدمدار کی زیارت آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہ حرم یہ جگہیں کبھی بھی خالی نہیں ہوتی حل من ناصر ینصرنا کا جواب دینے کیلئے چودہ سو سالوں سے لوگ یہاں پہ موجود رہے ہیں کہ تب زیارت کرنا ناممکن بات تھی لیکن آج اس کو ممکن بنانے کے لئے اور پوری دنیا کو یہ سے بتانا ہے کہ جس حسین کو اس وقت تنہا چھوڑ دیا گیا تھا بے کفن دھوپ میں پڑا رہنے دیا گیا تھا آج اس غریب الغربہ کا اشرا منانے کے لئے اس کا ہر دکھ اور سکھ منانے کے لئے کروڑوں ظاہرین دنیا بھر سے آتے ہیں اور مولا کے غم اور خوشی دونوں میں شریک ہوتے ہیں اور میرے لئے اور آپ سب کے لئے یہی دعا ہے کہ مولا ہم سے کبھی بھی مولا امام حسین کا غم جو ہے جدا نہ ہو سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم عطا نہ ہو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد کی جاتی ہے اطراف کی زیارات جس میں کفے حضرت قاضی باز سلمدار ہیں اس کے علاوہ تلہ زینبیہ اور خیمہ گاہ جو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے ضرور دکھاؤں گی اس وقت میں نشانی کے طور پہ لوگوں کی جنا کی یاد داشت کے طور پہ جنا یہ میں بورٹ بھی جو گلی ہے اس کو شامل کر رہی ہوں تاکہ اس بورٹ کو پڑھ کے بہ آسانی جو ہیں کفے حضرت عباس جو ہیں ان کی زیارت کو جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنے خوبصورت طریقے سے ظاہرین ان کی آرام کا خیال دیکھتے ہوئے ان کی گرمی کو دیکھتے ہوئے ہر وقت کی یہ ایک تھنڈے پانی کی پھوار جو ہے ان پہ پڑھ رہی ہے جس نے یقین جانے تمپیچر کو بہت حد تک نعمل کر دیا ہے اور میں جس جس باپ کے سامنے سے گزری ہوں وہ وہ باپ بھی میں نے جو ہے اس ویلوگ میں شامل کر دیا کہ میں جن باپ کے سامنے سے گزری ہوں اس کی آپ بھی زیارت کریں کہ کتنے خوبصورت ہیں اس وقت یہاں کا محول کہ ہر ایک کو صرف ایک ہی فکر ہے کہ کسی طرح زری امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائیں یا زری غازی عباس علیہ السلام تک پہنچ جائیں باقی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے نہ بھوک پیاس کی نہ آرام کی لیکن بس ایک فکر ہے کہ آئے ہیں تو بس مولا سے مل جائیں کسی طرح مولا کی زیارت نصیب ہو جائے باقی کی زیارت انشاءاللہ نیکس بلاغ میں تفتا کافت کی اپنا دیسارا فیال تیکیو اللہ حافظ تیکیو اللہ حافظ تیکیو اللہ حافظ موسیقی